ہیلو ایوریون آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورس آئیے دیکھتے ہیں آج شام آپ کے پرسن کس سے اور کیا باتیں کر رہے تھے آپ کے بارے میں اس پرسن کی آج شام کی فیلنگز آپ کے لئے کیا تھیں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے ویورس جب تک میں کچھ کارس نکال رہی ہوں آپ کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سلیکٹ کر لیں ویورس اور آپ کو بتا دوں یہ ریڈنگ پوری طرح سے جنرل اور کلیکٹیو رہے گی اور ٹائم لیس ریڈنگ ہے اس لیے جب کبھی بھی آپ کے سامنے آئے گی آپ سے آپ کی سیچیشن سے میچ کرے گی وکے ہم نے یہاں آپ کے لئے کچھ کارس نکال لیے ہیں بارٹ آؤ در ڈیک ہمارے پاس آیا ہے ٹرننگ ان اینڈ باقی سارے کارس ہیں بیوانڈ الیوجن، ٹرانس فرمیشن، ایڈوینچر، اینڈ ہیلنگ کارس بہت ہی انٹرسٹنگ آئے ہیں یہ کہیں کہ بہت ہی عدبوت سے کارس ہیں یعنی کہ بہت کچھ ایسا بدلاؤ آپ دونوں کے ریلیشنشپ میں ہو رہا ہے اور یہ جو ٹرانس فرمیشن آپ دونوں کے ریلیشنشپ میں آ رہی ہے اسی کے بارے میں آشام آپ کے پرسن اپنے فرنس سے بادے کر رہے تھے اس پرسن کی ہیلنگ پاس میں کمپلیٹ نہیں تھی بڑھ دیرے دیرے اس پرسن نے اپنے تھرڑ چکر کو اوپن کیا ہے اپنے ہارٹ چکر کو اوپن کرنا سٹارٹ کیا ہے یوگا سٹارٹ کیا ہے ایکسرسائز کرنی سٹارٹ کیا ہے اپنے من کو شانت کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی ہے اور اس میں کچھ حد تک یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں کیونکہ آپ دونوں کے بیچ کچھ فائٹس ہو رہی تھیں کسی نہ کسی بات کو لے کر کے اور یہ پرسن چاہتے نہیں ہیں اس ریلیشنشپ میں کسی بھی طرح کی کوئی غلط فہمی ہو یا آپ کا پرسن کچھ بھی انجسٹیس کرے آپ کے ساتھ میں یہ پرسن ہمیشہ ہی چاہتے رہے ہیں کہ جسٹیس ہو آپ کے ساتھ میں یہ ریلیشنشپ ایک سٹرونگ ریلیشنشپ بن کر اوپرے تو یہاں پر اسی لئے یہ پرسن کافی اوور تھنکنگ بھی کر رہے ہیں آج شام اور اپنے فرینڈ سے باتیں بھی کر رہے ہیں جو ٹرانسفورمیشن آپ دونوں کی ریلیشنشپ میں آتی جا رہی ہے جو بدلاؤ آپ دونوں کی ریلیشنشپ میں آتے جا رہے ہیں آپ تھوڑا سا ڈر گئے ہیں ان بدلاؤوں سے تو آپ کا پرسن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چینج ہوتا جا رہا ہے اس پرسن کا بیہیوئر آپ کے لئے چینج ہوتا جا رہا ہے اس پرسن میں جو ٹرانسفورمیشن آ رہی ہے اس ریلیشنشپ میں جو ٹرانسفورمیشن آ رہی ہے آپ کا پرسن جو آپ کو تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ کافی میچھر ہوتے جارہے ہیں اب اس ریلیشنشم کو میچھوریٹی کے ساتھ نبھانا چاہتی ہیں کیونکہ یہ پرسن آپ کے ساتھ اپنا فیچر دیکھنے لگے ہیں اس لیے بھی ایسا ہو رہا ہے اور یہاں پر اس پرسن کا انٹرس آپ میں تھوڑا سا اور بڑھتا جارہا ہے جہاں آپ کو ایسا لگ رہینا کہ اس پرسن کا انٹرس آپ میں سے کم ہوا ہے نہیں اس پرسن کا انٹرس آپ میں تھوڑا اور بڑھ گیا ہے اسی لئے یہ کافی possessive ہو گئے ہیں آپ کو لے کر اسی لئے یہ person کچھ ایسا behavior کرنے لگ گئے ہیں خود کو ایسا دکھانے لگ گئے ہیں جیسے کی اس person کو زیادہ پرواہ نہیں ہے اس relationship کی آپ کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ جتنا بھی پرواہ پہلے پاس میں کرتے رہے ہیں کہیں حد تک اس person کو ایسا لگا ہے کہ آپ اس person کو for granted لے رہے ہیں اب یہ person اپنے میں کچھ changes لا رہا ہے اپنے behavior میں changes لا رہا ہے اپنی life کو بدلنے کے بارے میں سوچتا ہے اور آپ کی ہر اس خواہش کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ اس سے expect کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بدلاؤ اس person کی زندگی میں جو آ رہے ہیں اسی لئے آ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ اس relationship کو اور بھی زیادہ strong کرنا چاہتے ہیں اور اس person کو اگر کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اس person میں interested نہیں ہیں تو یہ person آپ کو تھوڑی freedom دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ person آپ کو اپنے سے ہی باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کو space دے رہے ہیں تاکہ آپ کھل کر اپنی زندگی کو جی سکیں اور صحیح فیصلہ کر سکیں اگر آپ اس person کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں اس relationship میں تو ہی آپ کو یہ person اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے otherwise یہ person آپ کو پوری کھلی شوٹ دینے والے ہیں اور یہ freedom دے کر یہ person چیک کرنا چاہتا ہے آپ کو کہ آپ اس person سے کتنا پیار کرتے ہیں کیا آپ اس person کے بینا رہ پائیں گے کیا آپ اس person سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کی یہ person آپ سے کرتے ہیں کیا آپ اس person پر trust کرتے ہیں کیا یہ relationship آپ بھی نبھانا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ person چیک کرنا چاہتا ہے آپ کو freedom دیکھ کر تھوڑا سا space بنا کر یہ جو دوریاں آپ دونوں کے بیچ آ رہی ہیں یہ اس person کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں آپ کو یہ بات پتا ہے بھر یہ person سوچ سمجھ کر کر رہا ہے جو چیزیں بھی کر رہا ہے کیونکہ یہ اس relationship کو full intensity کے ساتھ نبھانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے یہ relationship ختم ہو گیا ہے تو یہ پھر سے start ہوگا relationship کیونکہ جہاں پر end ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہیں سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے تو اس relationship کی بھی ایک نئی شروعات ہوگی اور آج شام یہ person اپنے friend سے اس کے بارے میں باتیں بھی کر رہے تھے اوگی ویورس یہ تھی آپ کی ریٹنگ اہیوب آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں